پھر ایسا لگ رہا ہے کہ حالات پھر کافی خراب ہوئے ہیں اور تقریباً سیم ٹائم میں بلوچستان اور خیبر پختنخواہ میں حالات خراب ہوتے ہیں دونوں میں توڑی سی خاموشی ہوتی ہے دس پندرہ دنوں کی اور اس کے بعد ایسے بڑے حملے ہو جاتے ہیں اور مارا والا اٹیک ہو پسندی میں جو ہوا یا پھر میوالی ہو یا پھر اس کے علاوہ تیرہ میں جو ابھی ہوا لیپٹرن کرنل ہمارے اور پانچن کے ساتھ جو کچھ چپس تھے ان کی جانے گئی وہ شہید ہوئے یا اس سے پہلے بھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں اسے دو دن پہلے ڈیائی خان میں لکی میں ٹانک میں لیکن کیا وجوہات ہے کہ ہمیں خبر کیوں نہیں ہو پا رہی ہماری انٹیلیجنس کنیکٹیوٹی کمزور ہے یا کیا وجہ ہے کتنا بڑا عملہ آ پلان ہوتا ہے اور مطلب خبر نہیں ہوتی کیونکہ میں حوالی بیعث ہو یا کوئی اور بیعث ہو اس کے اوپر اس طرح کا حملہ یا پھر اس کے اندر گشن بسم اللہ الرمانی فخر پہلی بات تو کہ یہ ختم نہیں ہوا تھا تیرزم والا فنانا میرا ذاتی جو انیلیسز ہے یا ذاتی تجزیہ جو میں دیکھتا ہوتا ہوں ذاتی طور پر میرا خیال ہے ہم لوگ کہیں آہ اس کو آور سائیڈ کہیں یا نگلیکٹ کہیں یا کوئی ایمبیشیس قسم کی سوچ کہیں آہ but we faltered somewhere somewhere جہاں پر ہم نے یہ ازیوم کرنا شروع کر دیا کہ we have succeeded probably probably ٹھیک ہے ہم four point one per day کی ریشو سے آج one point something کی ریشو پر چل رہے ہیں every day there is attack بیچ میں آپ کی بات لالپی رڑاتا ہے پندرہ دنوں کا لیکن اس کے بعد اگلے پندرہ دنوں میں وہ ان پندرہ دنوں کی قصر پوری کر دیتا ہے بالکل ٹھیک ہے اس کا جو میں سمجھ پایا وہ یہی ہے کہ ہم نہیں دیکھ پائے global situation کو تو نہیں کہوں گا میں ہمارا internal issue ہے جو میں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ بھی بات کرتے ہو کہ put your house in order میں آج بھی وہی put your house in order والا ہے کس کا قصور ہے who is to be blamed دیکھیں blame میرے پہ تو آنے سے رہا نہ آپ پہ آنے سے رہا نہ عمام کو ہم blame کر سکتے ہیں blame اسی پہ آئے گا جو ذمہ دار ہے اس کا اس کا ذمہ دار state پہلے ہے institutions اس کے ساتھ ہیں government اس کے ساتھ ہے تو یہ they all are to be blamed including چاہے آپ اس کو security apparatus کہیں چاہے intelligence operation کہیں چاہے governance کا operator سے اس کو کہیں یہ سارے کے سارے چونکہ ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ داری سوپی گئی ہے کہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے اور آپ نے اس پہ control کرنا ہے اور اگر آپ اس پہ نہیں کر پاتے تو you are answerable دو ہمارے ہاں answer able ہونا اور accountability میں آنا ایک مشکل phase ہے یا ایک ہوتا نہیں ہے دیکھیں ٹی ٹی پی ہے یا اس کے یہ نئے نام مجھو آپ بریکسٹ تحریک جہاد تحریک جہاد روز ایک نیا نام مرج ہوتا ہے آج ایک ہے کل دوسرا ہوگا پرسوں ایک اور ہوگا نام ان ناموں سے فرق نہیں پڑتا آہ نہ میں ناموں کو اتنا توجہ دیتا ہوں میری آہ جو focus ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس phenomena کو کیسے control کرتے ہیں بالکل آہ یہ لوگ کون ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں آہ کیوں نہیں ختم ہو رہے ہم کیوں نہیں control کر پا رہے کہاں پر کمزوری ہیں ہماری وہ کدھر strong ہیں جب تک ان سارے سوالوں کے جواب آپ نہیں تلاش کریں گے آپ کا امیاب نہیں ہوں گے جو آہ ہم train ہو چکے ہیں بیس سال کی جنگ ہم لڑ چکے ہیں ان کے ساتھ دوہزار چار دوہزار تین سے پانچ سے شروع کریں آج دوہزار تئیس تک ہم آہ ٹیرزم کی وار میں شامل آہ ہم وانستان کے ساتھ ہوئے پھر ہم خود ہی ٹیرزم کا شکار ہو گئے اور آج اسی کا آہ خمیازہ ہم بگت رہے ہیں آپ نے ذکر کی ہے بلوچستان کا اور کے پی کا دونوں پروونسز یہ دونوں پروونسز سفر ہو رہے ہیں ان کی نیبر ہوت کی وجہ سے سفر ہو رہے ہیں یہ بھی ایک ریالٹی ہے میہنوالی کیوں میہنوالی کلوز ٹو کے پی ہے ہاتھ دو میہنوالی کسی زمانے میں ابھی بھی بیسے میہنوالی والے خود کو پشتون کہتے ہیں اور بولتے بھی پشتون بولتے بھی ہیں لیکن ہیں شامل پنجاب پروونس میں لیکن it is in the close proximity to بنو and ڈی اے خان جو فاٹا کا لکی مہوت اور وہ فاٹا کے adjoining districts ہیں تو یہ ڈیپ کیوں نہیں جاتے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یار وائی ناٹ some other places وائی ناٹ central area وائی بلوچستان and KP side یہ soft شاید یہاں پر ہم soft ہیں جی پنجاب بھی جاتے رہے ہیں سندھ میں بھی activity ہوتی رہی ہے وہ چینیز والوں کے اوپر attack ہوا تھا لیکن major junk یا major brunt جو آیا ہے وہ KP اور بلوچستان میں KP میں TTP dominated رہا ہے بلوچستان میں nationalist sub nationalist dominated رہا ہے ابھی آپ کی بات کی یہ کرتا کوئی اور ہے ذمہ داری کوئی اور اٹھاتا ہے بلکل میں اس کو اسی franchise ہوگی بلکل اسی کا نیا نام ہوگا بلکل اسی میں سے کوئی getaway یا breakaway ادھر جا کے بٹھا ہوگا چاہے breakaway نہ ہو چاہے یہ alliance ہو انہوں نے کہا یار ہم proscribe میں تیرا نیا نام ڈال دیتے ہیں تو یہ یہ چیزیں کافی alarming ہیں alarming ہیں ہم ابھی تک prioritize نہیں کر پا رہے کیوں نہیں کر پا رہے ہم اس کو political angle اگر دینا چاہتے ہیں politics کی طرف تو instability ہے political instability ہے پچھلی بار بھی آپ سے جب آتے ہیں تو میں نے کہا ہم سیاسی بد امنی ہم اقتصادی بد امنی ہم governance کی وہی سیاسی میں آگی اور پھر وہ کہتے ہیں judicial یا جس کو ہم کہتے ہیں بالکل عدالتی بد امنی ہم ہر قسم کی بد امنی کا شکار ہوا ہوئے ہر طرف ہمارا issue جو ہے وہ grave ہے جو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے ایک page پہ لوگ نہیں ہیں وہ page بھی ار بار کہتا ہوں page ہم ٹونڈیں گے کہاں ملے کہاں ملے لیکن ہم page پہ نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ there is some coordination issue ہم مجھے نہیں سمجھا رہی ہم security کو کیوں prioritize نہیں کر رہے کرنا پڑے گا آپ کو اگر اگر امریکہ ایک 911 کے بعد اپنا سب کچھ ایک side پر کر کے افغانستان آ کر اس security کو priority پہ لے گیا تو وہ تو ہم سے زیادہ بہتر سوچتے ہیں بالکل سمجھتے ہیں یا کرتے ہیں ہم سے بہتر کرتے ہیں سمجھتے ہیں ایک چیز بڑی predominant ہے کہ کم از کم وہ لوگ react کرتے ہیں ہم کیوں نہیں react کر پا رہے اگر ہم اس کا دو انکل میں آج سوچتا رہا سارا دل کہ یہ اگر یہ اندرونی ہے تو ہم کیوں نہیں control کر رہے اس کو اندرونی فیکٹ ہو تو میرے ہاتھ میں ہے نا بالکل ٹھیک بلکل سیکھ ٹھیک ہے اگر میرے اندر کے لوگ facilitator ہیں ابیٹرز ہیں تو پھر میں کیوں نہیں ان کو control کر پا رہا ہے کیا وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کیا ان کا network اتنا powerfull ہے کہ میں اس کو overpower نہیں کر پا رہا اس کا مطلب ہے اگر میں اس کو اندرونی دشمن سمجھتا ہوں تو میں کسی اور کو نہیں blame کروں گا پہلے پہلے خود کو blame کروں گا کہ میں نے اندرونی طور پر چیز کو ٹھیک کرنا ہے لیکن چونکہ فوکس ہم out of focus ہیں سیکیورٹی ہمارے فوکس نہیں ہے دوسرا اگر ہم اس کو بیرونی سمجھتے ہیں مداخلت یا ان کو support تو پھر ہم کیا identify کر پائے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اس کو support کر رہے ہیں اس پورے phenomena کو اس system کو جو neighborhood ہماری دونوں طرف ہم difficult neighbors میں ہیں جو اور کہ تیسرا neighbor بھی تھوڑا سا difficult ہے but وہ کم از کم violent نہیں ہے جو دو neighbor تو ایک تو بہت violent ہے دوسرا بھی warranty ہے تقریبا تو ہم دو neighborhood کے درمیان پھسے ہوئے ہیں ہمیں clarity نہیں ہو رہی ہے شاید میں system کا مجھے تو ہے کافی چیزوں کی خط لیکن جو 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 جنہوں نے react کرنا ہے اس کو اس phenomenon کے کیا وہ کیوں نہیں react کر رہے ہیں کیا کوئی مسلحت ہے یا کمزوری ہے یا ہم intentionally آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر کے بیٹھیں کہ یہ auto پہ ٹھیک ہو جائے گا جے engine بند ہو جاتا ہے تو ہم restart کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پاکستان میں بلکہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی بند ہو گیا نہیں کام کر رہا تو اس کو بند کر کے پھر on کرتے ہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے تو یا ہم کسی مسلحت مسلحت یا اور اب یہ یہ چیز بڑی alarming ہے میرے لیے کہ میں اندرونی طور پر کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہا ہے اس چیز کو جب تک میں اندرونی طور پر اس کو کنٹرول نہیں کروں گا میں بیرونی دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکوں گا ایک زیکل ساتھ ہی ایک چیز یہ ہے کہ اگر میں جب تک بیرونی دشمن کو کنٹرول نہیں کروں گا تو میں اندرونی طور پر چیز کو ٹھیک نہیں کر پاؤں گا صحیح بلکہ دسکشن کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے لیکن چونکہ فینامنا ٹیررزم کا ہے اور ٹیررزم کے باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں جو ہم اکسر کہتے ہوتے ہیں کہ یہ باؤنڈری لس ایکٹیوٹی ہوتی ہے بے شک بلکل سے چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ افغانستان ہے چاہے ایران ہے چاہے سنٹلیشیا ہے چاہے انڈیا ہے ہم لے لیں ہم ان موالک یا نیبر ہوت کو تو یہ ٹیررزم ہر کوئی اس کو ایک تو اس کو اس نے پچھلے ریسنٹ پاسٹ ریسنٹ پاسٹ مراد پچھلے بیس پچیس تیس سال میں ٹیررزم ایک کانسٹنٹ پروکسی کے طور پر یوز ہو رہا ہے چاہے وہ مسلم کنٹری ہے چاہے وہ نون موسلم کنٹری ہیں چاہے ان رو کہچہ تو ٹیررزم کو اس اپروکسی استعمال کیا جا رہا ہے میں یہ نون شریف ماہ کیا جاتا ہے ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے ان کو کیا جاتا ہے ان کو پھر ایک قارنگلی مولڈ کیا جاتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. وہی دائش جو کبھی میڈل Pope میں ایکٹیو تھی وہی دائش ادھر آکر ایکٹیو ہو جاتی ہے وہی الکائدہ جو افریقہ میں ہوا کر دیتی وہی الکائدہ ہمارے ریجن میں آکر ایکٹیو ہو جاتی ہے اور وہی الکائدہ آپ کو فارش میں بھی کبھی بھی نظر آتی ہے آہ آہ تو اس کی وہ کچھ ہم کہہ رہے نا limit less یا boundary less آہ فیناومنہ ہے ٹیرزم کا ہمارے آہ اس میں مجھے یہی weakness نظر آتی ہے کہ ہم آہ 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 سمجھ نہیں پائے یا آہ انٹینشنی سمجھ نہیں پا رہے یا ہم ہماری capacity نہیں ہے صحیح ایکنومکلی ہم اس کو آہ absorb نہیں کر پا رہے آہ اور reactor نہیں کر پا رہے یہ بڑا آہ difficult سا ایک چیناری ہے میں کبھی کبھی disappoint ہو جاتا ہوں اس چیز کو دیکھ کر کہ ہم نے بیس سال کی ایک جنگ لڑی اور پھر دوبارہ ہم آہ اسی فیناومنے میں دوبارہ آگئے ہیں دوبارہ ایسے جب یہ دو بڑے واقعات ہوتے ہیں ایک جی جی مطلب بلکل آہ ابھی جو recently دو بڑے واقعات ہوئے اور ویسے تو آہ اگر ایک سال کا اگر ہم ڈیٹا نکال لیں تو آہ نو ڈاؤٹ کہ اس میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے اور آہ یہ بھی آہ پکس کی ابھی ایک report آئی تھی سپٹمبر میں انہوں نے publish کی تھی کہ اگست کا مہینہ اتنا سخت رہا ہے جتنا کہ last ten years میں بھی اتنے بڑے حملے یا پھر اتنی بڑی کیجولٹیز نہیں اٹانی پڑی تو لیکن سر ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی بھی میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی سرفراز بکٹی ہمارے ہوم منسٹر ہے یا انٹیریئر منسٹر ہے تو یہ بات کرے کوئی بھی ہوتا ہے یا دیفنس منسٹر وہ کہتے ہیں جی بس افغانستان ہے کوئی کہتے ہیں جی ہندوستان صرف افغانستان کے ساتھ ابھی تک ہم چیزوں کو سٹل ڈاؤن کیوں نہیں کر سکے یا ہم کرنا نہیں چاہتے کہ بھئی آپ اپنا گھر سے ہی کریں ہم اپنا گھر سے ہی کرتے ہیں نہ ہم آپ کو چڑھیں گے نہ آپ ہمیں چڑھیں اس طرح ممکن نہیں جو 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 رول کر رہا ہوتا ہے اس نے کبھی بھی وہ بلیم خود اپنے پر نہیں ڈالتا ہے کوئی بھی جگہ پر آپ دیکھیں جو 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 ہیڈ اف دی سٹیٹ ہوتا ہے ہیڈ اف دی گورنمنٹ ہوتا ہے کسی انسٹیٹویشن کارٹ ہیڈ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ یہ نہیں میں تو نہیں یہ تو کئی اور سے ہو رہا ہے کچھ ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں ہم تو نوبیڈی نوبیڈی it's difficult to take blame غلطی کو accept کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے فکر دلگردے بارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہاں میری غلطی تھی اور ریزگنیشن دیکھ کر پوسٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہوتے ہیں کم لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں تو اس کا بہت فقدان ہے بلکل صحیح کر رہے ہیں ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی بڑا ٹیرزم کا واقعہ ہوتا ہے یا اکنومک فیلئرز ہوتا ہے یا گورنمنٹ کی فورن پالیسی کا فیلئر ہوتا ہے میں نے کسی کو نہیں دیکھا آج تک ریزائن دیتے ہوئے اس بات کی اوپر کہ یار میں نے ہی پرفارم کر پایا بلکل تو اسی کو سامنے رکھیں پھر جب اسی کو سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو بہت لوگ جو آ رہے ہیں ان کو روپنے میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل آپ ایک سٹیٹ ہیں آپ ایک سٹیٹ کے طور پر بیہیو کریں آپ کا میکنزم ہونا چاہیے آپ نے فینس لگائی ہے اس فینس کو آپ نے اس لیے لگایا تھا کہ ٹررزم کی فنانونا کو کنٹرول کیا جا سکے اور اگر وہ فینس کنٹرول نہیں کر پائی تو پھر آپ کیا کریں گی دیوار کھڑی کریں گے فلسطین کی طرح لیکن اگر فلسطین کی طرح دیوار کھڑی کریں گے تو ادھر بھی ہم آج نے وہ دیوار بھی کراس کر لی بلکل لیکن وہ ڈیفرنٹ فنانونا ہے اس کو ہم ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں یہاں پر تو چیز مختلف ہے ابھی ہم نے افغان ریفیوجیز والا جو سٹیپ لیا یہ سٹیپ بھی ایک نیجرک رییکشن کے طور پر مجھے نظر آتا ہے آل دو آل در رائٹس اور بالکل پاکستان کا ایک لیگل کانسٹیٹوشنل اور انٹرنیشنل نارمز والا رائٹ ہے کہ آپ کے ملک میں جنگ ختم ہوگی ہے آپ واپس این سوان اٹھائیں جائیں بلکل ٹھیک بلکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن آپ نے ٹائمنگز کو چوز کیا آپ نے میتھڈالوجی کو چوز کیا آپ نے اس کو کس طریقے سے کریں اس کی اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اس کی اوپر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے اوکی ٹھیک ہے صرف اس کا میتھڈالوجی کا میں تھوڑا سا کسٹین مارک میرے پر سکتا ہوتا ہے لیکن بات وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان کو بلیم افغانستان کو میں نہیں بلیم کرتا افغانستان کو صرف اس چیز پہ میں بلیم کروں گا کہ وہاں پر ٹی ٹی پی پائی جاتی ہے بلکل اس پہ میں بلیم کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ان کو بلیم کروں گا جنہوں نے بارڈر کو کنٹرول کرنا ہے چاہے وہ منسٹری او ڈیفنس بلکل بلکل سے چاہے وہ پروینشل گورنمنٹ ہے چاہے وہ فریڈل گورنمنٹ ہے چاہے وہ سٹیٹ اف پاکستان ہے بلکل سے یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے میری حفاظت کرنی ہے میں ایک عام شہری کے طور پر بات کر رہا ہوں میں ایک عام انسان پاکستانی کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ میری حفاظت میری پوٹیکشن میری سیفٹی سیکیورٹی کا ذمہ دار سٹیٹ ہے اور میں سٹیٹ کو بلیم کروں گا اگر میرے فینانشل اور میرے فیزیکل میری زندگی کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں اور وہ نہیں رک پا رہے تو میں کس کو کس کا جا کے گریمان پکڑوں گا میں سٹیٹ کا گریمان پکڑوں گا میں افغان کا گریمان جا کے نہیں پکڑ سکتا کہ بھئی تمہارے پاس ٹی ٹی پی کے لوگ بیٹھے ہیں اور پاکستان آتے ہیں تو میں اس کو تو نہیں میں تو اپنی سٹیٹ جس کی ذمہ داری ہے مجھے ایک سیف انوارنمنٹ دینا گلوبل نومز ہیں سوشل نومز ہیں مورل نومز ہیں پولیٹیکل نومز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سٹیٹ is responsible for the well being of its citizen تو اگر وہ نہیں کر رہی ہے تو فالٹ lies with them not with me تو افغانستان میں صرف ایک issue ہے جس کو میں کہتا ہوں بالکل ٹی ٹی پی وہاں exist کرتی ہے ٹی ٹی پی کے against اگر وہ نہیں react کر رہے تو کیوں نہیں react کر رہے میرا حق بنتا ہے میرا سوال بنتا ہے ان سے بھی بالکل سے اس سے مجھے وہ نہیں روک سکتے یہ اسی طرح ہے جس طرح امریکہ نے کہا تھا کہ جی طالبان القاعدہ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور القاعدہ کے ہیڈ کو ہمیں حوالے کیا جائے اس لیے کہ وہ آپ کے پاس ہیں اور اس نے جب کہا کہ نہیں ہم نہیں دیتے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم آ رہے ہیں اور پھر وہ آ گئے تو اگر میری سٹیٹ ایک ریکویسٹ کر رہی ہے اور اس ریکویسٹ کو نہیں انٹرٹین کیا جا رہا تو پھر نیکس ٹیپ کیا ہے نیکس ٹیپ یہ ہے کہ آپ اتنے طاقتور ہوں کہ پھر آپ اس چیز کو کنٹرول کر سکے ایک روس دی بورڈر ایک فنومن آئے نا یہ رائٹ یہ امریکہ نے دنیا کو کہا ہے کہ اگر آپ کے ملک پر کسی اور ملک سے حملہ ہوتا ہے چاہے وہ ڈائریکٹر انڈائریکٹر تو you have the right to respond جس طرح انڈیا نے ایک بار کہا تھا کہ we have a right to respond اور اپالا کورٹ میں ایک ایک ایکشن کرنے کی کوشش کی تھی کتنا سکسسفل تھا نہیں تھا is a different issue exactly انہوں نے یہ ایک اپنا حق استعمال کرنے کی کوشش کی تھی تو کیا یہ حق صرف ان کے پاس تھا لیکن حق کے لئے آپ کو طاقتور ہونا پڑتا ہے نا you have to be powerful you have to be economically powerful you have to be militarily powerful you have to be politically powerful to respond تو اگر آپ powerful نہیں ہیں تو پھر then you have to live with the evil آپ کو اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے گزارہ کرنا پڑتا ہے تو یا تو ہم یہ سیکھ جائیں کہ بلکل ہم اس منی ایس کے ساتھ رہیں گے ریسٹ آف دلائی اور ہم لڑتے رہیں گے اور قربانیاں دیتے رہیں گے i don't know اس کا ہم قربانیاں کہیں یا کیا کہیں اور ہمارے بچے مرتے رہیں گے اور ہماری املاک تباہ ہوتی رہیں گی اور دنیا میں ہم terrorism کے state کے نام سے چلتے رہیں گے یا تو آپ اس phenomenon کو accept کر لیں اور اسی میں رہنا شروع کر دیں اور اگر آپ اس میں نہیں رہ سکتے تو پھر آپ respond کریں respond دونوں کو کریں internally بھی کریں internally پہلے کریں because گھر آپ کا مضبوط ہو جائے گا تو پھر آپ external powers کو control کر سکیں گے external aggression کو control کر سکیں گے سر ایک چیز مطلب میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ادارے جن کا یہ کام ہے وہ politics میں involvement کی وجہ سے پھر یقیناً time جب آپ کا ادھر ویسٹ ہوگا تو وہ پھر او چیز آپ اس کے اوپر فوکس نہیں کر پائیں گے جو ہمیں کرنا ہے ہمیں بیل اے کو دیکھنا ہے ہمیں اس طرح کی اور organizations کو دیکھنا ہے ہمیں ٹی ٹی پی کو دیکھنا ہمیں دائش کو دیکھنا ہے پتہ نہیں کتنے organization ہے جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں ہمارے state کی خلاف لڑ رہے ہیں سر اس کے اوپر کوئی clear policy ابھی تک آپ کو لگتا ہے آپ نے serve کیا ہے کہ ابھی کوئی ہمارا دماغ کھلا ہے ہم کہے کہ یار آج سے شروع کر لیں چلے کل ہم نے جو غلطیاں کی کر لی جو بھی ہم نے کویا یا پایا وہ کر لیا لیکن آج سے تو ہم شروع کر سکتے ہیں نا کچھ سے شروعات تو ہم کر سکتے ہیں نا کسی right direction میں ہاں وہ کہتے ہیں it's never too late yeah it's never too late آپ اور وہ کہتے ہیں journey to the millions of miles yeah start with the first step the first step exactly you are right you are right اگر آپ قدم نہیں اٹھائیں گے تو آپ کا سفر شروع نہیں ہوگا نا نہیں شروع تو بالکل پاکستان unfortunately historically ایوب خان سے شروع کریں اور پرویز مشرف تک لائیں تو direct military intervention اگر ہم indirect military interventions کی بات کرتے ہیں control democracy کی بات کرتے ہیں جو دنیا میں ہوتی ہے ہمارے پاس نہیں ہر جگہ control democracy even america is control democracy right ہماری neighborhood میں controlled democracies ہیں تو یا تو آپ unfortunately پاکستان میں interventions ہوتی اور ان interventions کی وجہ سے ہم globally internally externally label ہوئے ہوئے ہیں کہ جہاں پر democracy flourish نہیں کر رہی ہے breaks آ رہی ہیں interventions ہو رہی ہیں beyond constitutions چیزیں جا رہی ہیں politicians ایک دوسرے کو blame کر رہے ہیں politicians military کو blame کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو غلطیاں ہو رہی ہیں نا بالکل ٹھیک blame کس کو کریں دونوں کو کریں ایک کو کریں ایک ایک دوسرے کو کر رہا ہے دوسرا دوسرے کو کر رہا ہے وہ کہتا ہے وہ inefficient ہے وہ کہتا ہے وہ ہمارے کاموں میں interfere کر رہا ہے but bottom line میرے نزدیک ہمیشہ ایک ہی رہی ہے کہ military is not made to rule میں میں ہمیشہ اس بیو کر رہا ہوں service میں ہمیشہ اس وقت بھی یہی کہا کرتا تھا کہ ہمیں train اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہم rule کریں ملک کو ہمیں تو train اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم protect کریں اس ملک کو مجھے leadership کی training military leadership کی training ہے میری political leadership کی training نہیں ہے میری تو اسی وجہ سے جب آپ اور وہی والی بات ہے اگر میں مثال کے طور پر میں آج کے لئے یونیورسٹی میں اگر میں پڑھا رہا ہوں اور میں یونیورسٹی میں پڑھانے کے بجائے وہاں جا کر کوئی نئی کاروائی ہیں شروع کر دوں کہ یار یہ کینٹین بھی میں چلا ہوں گا وہاں کی اور یہاں جو پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اس کا ٹوکن بھی میں نوں گا تو لازمی بات ہے پھر میں پڑھائی کی طرف دو جو نہیں دے سکتے سمپل بڑی آسانی بات ہے بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے فخر صرف یہ ہے کہ لیکن در جن کو سمجھے ان کو بلکل سمجھ نہیں آ رہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے دونوں طرف سمجھ نہیں آ رہی ہے جی بلکل صحیح سیاستدان بیروکریٹ بنے ہوئے ہیں سیاستدان ڈیکٹیٹر بنے ہوئے ہیں فوجی پولیٹیشنز بنے ہوئے ہیں اور جوٹیشری سیاستدان بنی ہوئی ہے اور اسی لئے حالات اللہ میاں چلا رہا ہے اللہ میاں کئی بیک آؤٹ نہ کریں مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ میاں کئی بیک آؤٹ نہ کر جائیں اللہ تعالیٰ اگر بیک آؤٹ کر گا تو پھر ہم کیا کریں گے مجھے تو لگتا ہے سر دیفنیٹلی آلمائٹی ہے پار ہے بٹ وہ میں کوٹ کرتا ہوتا ہوں اکثر علامہ اقبال کا ایک شیر بھی ہے قرآن مجید کی اقایت بھی ہے سورہ بکرا کی اقایت ہے وہ کہتا ہے میں اگر آپ خود اپنی حالت نہیں ٹھیک کریں گے تو میں آپ کی حالت نہیں ٹھیک کر سکتا بے شک جس کو شیر میں ڈھالا ہے علامہ اقبال نے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نو خیال اس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا بات یہ ہے کہ میں میں نہیں خود کو ٹھیک کرنا ہے میں ایڈونو کیوں ایکشٹرنل فیکٹرز کی طرف دیکھتا رہتا ہوں میں آئی ایمیل کی طرف دیکھتا ہوں میں سوریہ کو کہتا ہوں آپ مجھے ڈیزل پانی ڈیزل تیل مفت دے دیں اکثر جا کے کہتا ہوں کہ میں مانگنے تو نہیں آئے ہوں لیکن مانگنا پڑے گا مانگنا پڑے گا یہ یہ خرابی ہے خرابی ہے ٹھیک ہے اچھائیں بھی بہت ہیں بہت بہت چیزیں ہیں ایسی جو میں جو میں نے دنیا کے کافی ممالک میں نہیں دیکھی جو میرے پاس ہیں بلکل صحیح ہے اسلامباد is لاہور اسلامباد کراچی ون اپ ڈی فلررشت ویلتی سیٹیز لوگوں کے پاس دولت بے حساب ہے بے حساب دولت ہے یہاں لوگوں کے پاس غربت بھی ہے غربت کا بھی حساب خراب ہوتا جا رہا ہے لیکن دولت بھی بے حساب ہے مانگیاں بارے بارے کوئی کراڑھانوں روپے کی گاڑھیاں آپ لے کر روڈ کی اوپر پھر رہے ہیں اور ٹریک والا ٹکر مارتا ہے تو آپ کو کچھ فکر ہی نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک فائنانشل بیک جو آپ کے پاس ہے لیکن اسی کے ساتھ کرافٹ بریکٹسز بھی بہت ہیں اسی کے ساتھ ہمارا سٹوڈنٹ بہت اچھا ہے دنیا میں جا کر وہ اپنا نام اسی کی طرح کا ہماری دیفنس ایکسپورٹس ہیں ٹھیک ہے اتنی نہیں ہے جو طرح گلوبل وار انڈسٹری ہے لیکن پھر بھی تھوڑا بہت گزارہ کاری جاتے ہیں ہماری انڈسٹری چلتی ہے تو ہم ہم اچھے آرڈرن دنیا سے لیتے ہیں چاہے کارٹن میں ہوتا ہے چاہے ہوجری آئٹم ہوتے ہیں چاہے کنٹلی ہوتی ہے چاہے آپ کے سرجیکل آئٹمز ہوتے ہیں سپورٹس فوڈ وال کو دیکھ لیں ابھی تک اس کا مطلب ہے پوٹینشل موجود تو ہے لیکن اس کو پوٹینشل موجود تو ہے لیکن ارگنائز کرنے کی قائد زیادہ ضرورت ہے اس کو میں ارگنائز سے زیادہ کہتا ہوں اس کو آزادی دیں زبردست ان کلچز میں سے نکالیں جو بیروکراتک کلچز ہیں جو سٹریمز آپ نے باندے ہوئے ہیں ان سے نکالیں بزنسمن کو کہتے ہیں آپ اس کو انکریج کریں بلکل فری کریں ان کا مائنڈ کلیر کریں ہاں اس کو حمد دیں اس کو سپورٹ کریں فینینشلی سپورٹ کرتے ہیں ارگنائزیشن وائز سپورٹ کرتے ہیں ایڈنسٹیٹیوٹی سپورٹ کرتے ہیں بکر آپ کی بیک بون ایکانومی ہے دنیا اکنامی بے شک پہ بلکل فوج میں بھی ایک ترم یوز ہوتی تھی نپولین نے پرابیبلی اس کے دور کیے وہ کہتے دیا آمی مارچ ان کا پیٹ بھرے گا تو وہ مارچ بلکل پوکا آدمی تو لڑائی میں بیورٹ ہو جاتا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح تو اس کے لیے پیٹ کہاں سے بڑے گا پیٹ تو فینینس سے بڑے گا فینینس کب اچھی ہوگی جب آپ فینینشل انکاریجمنٹس کریں گے ہمارے ہاں نیشنلیزم کا ایک کانسٹ بوٹا صاحب نے انٹریڈوس کیا اس کے بعد آئے ابھی گنے چنے لوگ ہیں جو لوگ انڈسٹری چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں بنگلہ دیش شفٹ کر گیا بلکل صحیح کوئی سری لنکا شفٹ کر گیا تو تو فخر گھوم پھر کہ ہم اسی جگہ پہ دوبارہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس سرکل میں گھوم رہا ہوں میں تو کہ بلکل میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے بلکل صحیح میں افغانستان کو نہیں بلیم کر سکتا میں انڈیا کو نہیں بلیم کر سکتا میں ایرانین کو یا امریکن کو یا اسرائیلیز کو نہیں بلیم کر سکتا کہ وہ میرے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں بھائی آپ آپ ان کو روکیں نا ایکزاکٹ طاقتور بنیں اور پھر جب وقت